ہیلو فرنس اس اس میں گارگیا اور یہ وچنگ یور فیبریت جی بی تی انٹیٹینمنٹ نیوز چینل رنویر کپور اور شردہ کپور کی حالیہ فلم تو جھوٹی میں مکار آٹھ مارچ کو ریلیس ہوئی جس کے بعد فلم نے کمال کر دیا پہلے ہی دن فلم کا کلیکشن 15 کروڑ سے اوپر کی ہو اور ریپورٹس کی معنی تو جلد ہی 100 کروڑ کے کلب میں شامل ہو جائے گی خیر اسی بیچ فلم کے ڈائریکٹر لف رنجن نے رنویر کپور کو لے کر ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ رنویر نے اسے فلم کے لیے کوئی فیس نہیں لی ہے تو وہیں ایکٹر نے بھی ڈائریکٹر کی جم کر تعریف کی ہے لف رنجن کا کہنا ہے کہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ کئی بار آپ کے سامنے والے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ چیز چاہیے لیکن پچھلے چار سالوں میں رنویر نے مجھے کبھی نراش نہیں کیا تو وہیں ایکٹر نے بھی لف رنجن کے کام کی جم کر تعریف کی اور کہا کہ فلم بنانے میں کوئی مکاری نہیں کی اس کے لیے ڈائریکٹر نے پوری زندگی دعو پر لگا دی اور میں اس کی عزت کرتا ہوں لف کو لے کر رنویر نے بھی بہت بڑا خلاصہ کیا ہے اور کہا کہ میں نے اپنے دادا کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے کام کے چلتے اپنے فلم کے چلتے اپنا گھر دادی کے گہنے سب کچھ گروی رکھ دیا تھے اور اب ان میں دکھا اس پاگل پنتی کی تعریف کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں ویسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس فلم نے ریلیس کے بعد صحیح اچھی کالیکشن کی ہے ریپورٹ کی مانے تو آپ تک 76 کروڑ یہ فلم کما چکی ہے اور آگے اور بڑھنے کی امید ہے well that's it for now for more updated entertainment news